محترم عزیز دوستو آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت واقعے کے بارے میں بتانے والے ہیں یہ واقعہ ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک اوٹ کا حضرت تمیم داری فرماتے ہیں ایک دن ہم نبی ایک کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے اللہ کے پیارے نبی ہمیں نصیحت کر رہے تھے اسی سمیں ایک اوٹ بھاگتا ہوا آیا اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کے کان میں کوئی بات کہنے لگا جس طرح کوئی انسان کسی کے کان کے پاس اپنی بات کہتا ہے لیکن وہ اوٹ اپنی دبان میں کیا کہہ رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آیا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اوٹ تو بلکل گھبرا اور ڈر مت اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اُس جھوٹ کی سزا ملے گی بے شک جو میری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ بھی اسے امان دے دیتا ہے اور میری بارگاہ میں آنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا حضرت تمیم داری کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اوٹ کیا کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اوٹ کے مالک نے اسے زبہ کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کیا تھا تو یہ اس سے بھاگ آیا اور یہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے حضرت تمیم داری کہتے ہیں ہم سب ابھی بات چیت کر ہی رہے تھے کہ اس اوٹ کے مالک بھی بھاگتے ہوئے آئے جب اوٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ دوبارہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھکنے لگا اس مالک نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا یہ اوٹ تین دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی بارگاہ میں ملا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے تمہاری شکایت کر رہا ہے یہ اوٹ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلتا رہا جب گرمی کا موسم آتا تو تم دھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس کے اوپر سوار ہو کر جاتے جب سردی کا موسم آتا تو تم اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف جایا کرتے تھے اور اب جب یہ خستہالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے اس کی عمر بڑھ گئی تو تم نے اس کا گوشت خواہ لینے کا ارادہ بنا لیا ہے انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بلکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان کی ہے اس پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اوپ کے مالک سے پوچھا ایک اچھے خدمت کرنے والے کی اس کے مالک کی طرف سے کیا یہی انام ہوتا ہے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم نہ تو اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے زبح کریں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اوپ کو سو درہم میں ان لوگوں سے خرید لیا اور آپ نے کہا اے اوپ جاتو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے اس کے بعد وہ اوپ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا مہلے جا کر کوئی آواج نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین اس نے پھر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین اس نے پھر دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین اس نے جب چوتھی بار دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمگین ہو گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہم نے پچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اوٹ کیا کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی رحمت اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے میں نے کہا آمین پھر اس نے کہا قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے میں نے کہا آمین پھر اس نے دعا کی اللہ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے اس نے پھر کہا اللہ آپ کی امت کے بیچ دشمنی اور نفرت پیدا نہ ہونے دے یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اپنے اللہ سے مانگی تھی تو اللہ نے تین دعا تو قبول کر لی لیکن اس آخری دعا کے لیے اللہ نے فرمایا اے نبی رحمت آپ اس دعا کو نہ مانگے اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ آپ کی یہ امت آپس میں جنگ کر کے تباہ ہو جائے گی جو کچھ ہونے والا ہے اللہ اسے لکھ چکا ہے محترم عزیز دوستوں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آج بلکل سچ ثابت ہو رہی ہے اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیقہ عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے آمین یا رب العالمین اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو اسے اور لوگوں تک شیئر ضرور کریں